اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اچھا جی ٹھیک تھا کہیں خرید سے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا روزہ کیسے چاہ رہا ہے کیسے ہیں کیسے روزہ رہا ہے آپ کا بھی والیکم اسلام کمال کل تھوڑا پتہ چلا آج اچھا ہے کل فرس تھا اس لیے تھوڑا سا الکرین کا لیکن اللہ کے شکر ہے اللہ کے شکر ہے مال سم اچھا ہو گیا ہے اب اتنی دھوک نہیں ہے اتنی سخت گرمی نہیں ہے یقینا والیکم اسلام سے پاتھ نہیں فیل ہو رہا بلکل بھی چالے جی لبینہ بلکل کوشش کریں اپنی ٹیم کو ہمت دلائیں اور ان کو کر کے لکھائیں یقینا بہت سارے ٹیم کے در آپ کے نئے لوگ ایڈو میں ہوں گے اور ان کے لئے رمضان میں کام کرنا کیسے ہوگا کیسے مانیج کریں گے تو یہ سب کچھ آپ لوگ ان کو کر کے بتا سکتے ہیں ان کو گائید کر سکتے ہیں سٹار کرتے ہیں اپنی آج کا سیشن اور آج کا سیشن بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی چھوٹا ہے لیکن بہت مزیدار ہے اور آپ لوگ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے چلے جوڑ ہے فوزیہ جوڑ ہے جوڑ ہے اس مہینے ممبرن بن گئے جوڑ ہے جوڑ ہے سو بیسٹ آف لگ ٹو آل اف یو آپ لوگ بھی پرائے کریں اور بلکل کریں پراؤسپیکٹنگ کی اس پر ہمیں بہت زیادہ شدید ضرورت ہے تکہ ہمارے ٹائٹلز ہیں چیکس ہمارے اچھے ہو تو یہ سبھی کچھ ہو سکے گا لیکن آج یہاں پہ میں ایک بڑا ڈیفرنٹ سرک آپ کے کے آئی دی آپ لوگوں کو بہت زیادہ اپنے فیس کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو اپنی پکچرز اور ایسا کانٹنٹ آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں آج یہاں پہ جان سکیں گے بہت بہت زیادہ آسان ہو جائے گی آج کے بعد سے آپ کے لئے یہ بات سوچ کہ ہم جب پوس کریں کھڑے ہو کے تو ہم کیسے پوس کریں ہم کیا پہلے ہم smile کریں نہ کریں ایسے بہت سارے سوالات یقین آپ لوگوں کے مائن پہ آتے ہوگے جب آپ پکچر بنواتے ہیں یا شاید آپ میں بہت سارے ایسی لوگ جنہوں نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے سو اب آپ لوگ جان سکیں گے اس کے بعد کہ یہ چیزیں بہت زیادہ میڈر کرتی ہیں لوگوں کو دیکھتا ہے اس کو نوٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ جب آپ ان پروٹوکول کو فالو کریں گے تو نہ صرف آپ کی پکٹرز اچھی ہوں بلکہ آپ کا جو بران امیج ہے وہ بھی اور زیادہ الابر ریٹ ہوگا اور زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے نہیں سو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سیشن اور دیکھتے ہیں کون کون جاگ رہا ہے اور کون کون سو رہا سٹار بنا رمضان مجھے سٹار بہت اچھے لگ رہے ہیں چاند ستار ہر تک آپ دو سٹار بنا جلدی سے میں بھی دیکھوں آپ کون کون جاگ رہا ہے سٹار آگیا تا دو سٹار دی تا بلے رکھئی یا دنک کیو سارا بھی جاگ رہی کمل بھی جاگ رہی سٹار آگیا دو سٹار آگے سہی تا جاگ سب جاگ رہے بڑا سٹار آگے سب کی طرف سے سٹار 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 ربینا نے بہت سار سٹار منا دیئے اور مدی ہس رہی سٹار سٹار کے ساتھ مون بھی بنا دی ہم سٹار نے جاگ سٹار چل گیا ہے ان کے نام بھی چل گیا جو لگ سو رہے اور دیکھنا بھی میں بھولا ایک ملک کے مجھے سٹار بھی آنے شکریہ جائے گا سٹار بھی کوئی نہیں تا کی جگہ دیا ہوگا اور باقی جو لگ سو رہے تھے وہ بھی سٹار کے ساتھ جو ہے جاگ گے ہوگے چلیئے شکریہ شکریہ بھی آگے بڑھتے ہیں اور میں اپنے سیشن سٹارٹ کرتی ہوں اور آج ہم بات کر رہے ہیں پورٹریٹ کی شوٹنگ گائید لائنز کی اور یہ اس ساتھ رہیں گے اس سیشن کے اندر آپ کو ایکسپریشن کے حوالے سے بھی بتاؤں گی آپ کو بیگراؤنڈ کیسا چونز کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکاس کروں گی آپ نے پکچر بنواتے ہوئے اس ٹائل کیسا کرنا ہے اس کے بارے بھی بات کریں گے پوزنگ کے بارے میں جو انڈیویجور پکچر ہوتی ہے یا کپل پکچر ہوتی ہے پھر آپ کے میک اپ اور سائل کے بارے میں بھی اور سائز کے بارے میں بھی پکچر کے سائز کے بارے میں تو یہ ساری چیزیں آپ کریں گے بڑی ہی چیز بہت ہی مزید ہیں اور آپ کی نولیج کے اندر بہت اچھی اضافہ جو ہونے والا ہے اور میں ایٹلیز آپ آج جتنے لوگ 30 35 لوگ کنیک ہیں میں ان سے ضرور امشور کہ آپ لوگ میرے پاس آنے والی پیچر ہوں گی تسٹیمونیل کے لیے اور ڈیفرن چیز کے لیے یا آپ لوگ کے سوشل اکاون میں دیکھوں بھی تو وہ مفات ہی اچھی پیچر انشاءاللہ مجھے ملیں سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیچر اور یہاں پہ آپ لوگ کو ایک دو تین چار پانچ قسم کی قواتین نظر آرہی ہیں ٹھیک ہے جی قسمیں تو ڈیفرنٹ ہیں ہیں سب قواتین لیکن باقی پانچ سٹرمونیل دیتے ہیں یہ پہلی پکٹر سب سے زیادہ آتی ہیں تو پہل ہسی آرہی تھی اس پکٹر کو دیکھ کہ میں نے کہ آپ کو ضرور بتاؤں گی اکثر سیلفی لیتے ہوئے یا اس طرح کی پکٹر آجاتی ہے تو اینیہا اس طرح کی پکٹر جو کہ آپ کا کوئی ایکسپریشن شو کر رہی ہی ہو ٹھیک ہے اور اس طرح کی ایکسپریشن شو کر رہی ہے جس کے اندر بہت ہی زیادہ آپ کا جیسے کہ پرس پچر کے اندر یہ کامرے کی طرف دیکھتی نہیں رہی ٹھیک ہے سیکنڈ پچر کے اندر بال جو ہے وہ بہت زیادہ آئیس پر آرہ ہیں آئیس ٹھپ رہی ہیں ٹھیک ہے تھرڈ پچر کے اندر اسٹیف سمائل ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ نے مجھے بتانے اسٹیف سمائل کو اردو میں کیا بھولتے ہیں مجھے تنزیہ ہسی ہوتی ہے یا کچھ ایسی کچھ ایسی اس اس کے اردو لفظ آپ لوگ نے میرے بنا کے بتانے تو کون بنا رہا ہے اگزیکٹلی اردو والا ورد اسٹیف سمائل کا اس طرح کی سمائل ہم دے رہی ہوتے زبردستی والی اسی اچھا زبردستی تنزیہ دیفرن مانا خیز مسترہ اوے 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 سخت مسکراہ سخت مسکراہ تو نہیں ہے ہستے پہ بھی اچھی لگ رہی ہے میک اوے اس میں زیر لب مسکرانا ہا یہ صحیح ہے اچھا جی مائنی مسکرانا چلیں جات گری بھئی ماریہ بھی آگی تم ہو کون میرے سامنے صحیح صحیح کیا اپنے اس پیکچر کو کہ صحیح caption آپ نے دیا اس پیکچر کو ماریہ نے کہ تم ہو کون ماریہ نوڈرہ تیو اس نوڈرہ پروپریشنل کی بات نہیں یہ اس سمائل کی بات ہے بہت بہت سمائل اکثر ہم دے دیتے پھر سمجھ آپ سب لوگ گئے ہیں سمجھ سب گئے آگے چل چل اس طرح کیا سیریس فیز بھی اکثر لوگوں کا آتا ہے اور اسپیشلی یہ سیریس فیز یا آئی سے جو سیریس پھلک رہی ہے یہ اکثر نہیں یہ پورا اعتماد ہسی نہیں ہے پورا اعتماد ہسی اسمہ ابھی آپ دیکھ گا آگے میں آپ کو دکھاؤ گی اس طرح کی جو سیریس فیز ہے وہ اکثر آجاتا ہے اس کو خیال رکھنا ہے اور اس ساتھ جو ہے سارٹن کے در سب سے لاس فالی اگر میں پکچر کی بات کروں تو لیک آف اف 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 پتا چل رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی پکچر ہماری نہیں ہونی چاہی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی لو کہ آپ کی پکچر کیسے ہونی چاہی جب آپ پکچر بنوائیں گے تو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ ہمارے دون ہم تو دانس والا نہیں ہستے ہی کیسی پکچر صرف خون رہی ہے اچھا یہ example ہے کہ اگر آپ smile کرنا چاہ رہی ہے پکچر کے اندر تو بلکل natural smile آپ کریں گے natural smile کریں confidence کے ساتھ یہ ہے فر اعتماد ہسی یعنی جس کے اندر آپ confident بھی نظر آرہے ہیں اور آپ suspicious بھی نہیں لگ رہے اور آپ کی smile بھی آجاتا بھی ہے بلکل آپ سے ہی کہہ رہی ہجاب بلکل آجاتا ہے لیکن آئیس پہ آپ نے بہت زیادہ focus کرنا ہے کیونکہ اگر آپ expression جو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ expression آپ کا eyes سے بھی show ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے تو اس لیے اگر نکاب کچھ کمتین ہوتی ہیں ان کی تو eyes بہت زیادہ میرے پاس آتی ہیں ہر مہینے senior manager کی pictures آتی ہیں بہت زیادہ نکاب کچھ کمتین ہوتی ہیں انگر سے آپ موسکر آ سکتی ہے نا لیکن وہ smile کی وجہ سے وہ آپ کی eyes کے expressions بھی automatically بہت soft ہو جائیں گے excitement excited ہو جائیں گے eyes کے wrinkles اور eyes کی جو لائنگ ہوتی ہیں وہ automatic سی طریقے ساتھ آتی تو جب بھی آپ smile کریں گی آپ کی eyes تے expression خود ہی آ جائے گا تو جتنی بھی جتنی بھی نکاب کے اندر خوادین ہیں وہ اس کو address کر سکتی ہیں اچھا اس کے اندر میں آج آپ لوگ کے ساتھ ایک بڑے مزیقی چیز ہے تو پرسنل چیز لیکن چلے میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سپاہات نے لکھا کہ میں پھوٹو جائنک نہیں ہوں ٹھیک ہے تو مجھے اس سے یاد آیا ایک واقعہ اور میں سوچا چلے میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں جب میں رام کوئی میرے خیال سے ٹین ایج میں تھی بارہ پدرہ سال کی ایج تھی جب میں کاللیج گوئنگ ہی ٹھیک ہے تو بارہ نہیں پندرہ سال میں کاللیج جاتے ہیں بارہ سال میرے میرے بغیر ہے سمتھنگ اس طریقے سے نائن تین تو اس وقت جو موبائل فون ہوتے تھے اس وقت میرے جوانے میں بھی اتنے زیادہ اندنی ہوتے تھے ہر سٹوڈنٹ کے پاس موبائل میرے ہمیشہ گردن تیڑی آتی تھی اور اگر وہ مجھے سمائل کرنے کو بولتا تھا تو میرے دانت اتنے وائٹ تھے اور میں جب تین ایج میں تھی تو میرے کامپلیکشن ابھی جیسا ہے اس سے زیادہ ڈارک تھا سکول کاللیج بھی جاتی تھی کیر بھی نہیں کرتی بہت ڈارک تھا تو وہ بڑا اجیب سا کامپلیشن بنتا تھا اور مجھے اتنے بڑے دانت میں ہستی تھی مجھے ایسے لگتا تھا بہت برے لگ رہے ہیں بہت اجیب سے لگ رہے ہیں اور مجھے مجھے بالکل کبھی پہ کمفرٹی بل ہیلی ہوتا تھا اور آپ جیسے ہیں آپ اسی کو اچھے کر دیں تو ہر چیز بہت اچھی اٹھاتی ہے اور آج بہت سارے لوگ اس بات کو اکثر مجھے مجھے کومن کہہ رہے ہوتے کہ آپ سمائل پر اچھا کر دی ہیں حالان کہ کوئی ٹیکنیک نہیں ہے کوئی ٹیکنیک نہیں ہے سمائل کرنے سچائی ہوتی ہے بس سمپل اس بس کہ آپ کو جو کونفیڈنس ہوتا ہے وہ آتا ہے اور جو تی ساتھ سمائل ہوتی ہے یہ بات میں بہت ہی زیادہ کونفیڈنس شو ہوتی ہے آج اب وہ حضرات و خواتین جنہوں نے دان دکھا کے نہیں ہوسنا ٹھیک ہے تو دیکھیں کپنی پیاری پیاری ایسی میں نے آپ کو فیڈرک ویڈال کی ایسی 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 دیکھ ہوں کہ آپ اگر پیچر لے رہے ہیں اس میں چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹی نہیں آئیں تو بلکل آپ اس طرح سے بھی پیچر لے سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی آپ سمائل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچرل ایکسپریشن ہے اپروچیبل سمائل یعنی کہ اتنا مسکر آیا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے پرسن تک دیلیور ہو رہا ہے دوسرا بندہ دیکھ کے فیل کر سکتا ہے اور آپ اتنا مسکر آ رہی ہیں کہ ایکسپریشن آپ کا کمپلیٹلی شو ہو رہا ہے کہ آپ سمائل کی اور سمائل کے حوالے سے اور ایکسپریشن کے حوالے سے آپ کچھ بات کرتے ہے بیگراؤن کے بارے میں اور میں سمجھتی ہوں بیگراؤن کی اوپر ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم نوٹ نہیں کر رہے ہوتے بیگراؤن ٹھیک ہے تو اب سے آن ہم نوٹ کرنا ہے کہ کھڑے وں کے پچھر بنا رہے ہیں پیچھے بیگراؤن کیا ہے پلین تو ہونے ہی ہوتا ہے لیکن پلین ہونے کے ساتھ ساتھ اگر بیگراؤن آپ کا بہت ہی زیادہ ڈارک کلر کا ہو یا پھر ایسے فنکی کلرز کا بیگراؤن ہو تو یہ آپ کی پروفیشنل پکچر کے حوالے سے سوٹیبل رہی ہے آپ جب پکچر بنوائیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح کی بیگراؤن کو سیلیکٹ کرنا ہے جو کہ بلکل لائٹ کلرز میں ہو یعنی کہ ٹنٹڈ کلرز آپ کے شو ہو رہی ہو پنٹڈ کلرز کے اندر بھی آپ کے پاس دیکھ بلو ز گرین کے شیئر آگ ہے اور اس کے علاوہ آپ یلو اورنج پنک کو بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کا بلکل لائٹر لائٹر ورزن جو ہے اس کا آپ یوز کر رہی ہوں گے یا آپ ریکمین کر رہے ہوں جن سے آپ بنوارے ہیں اگر خود سے ایڈٹ نہیں کر تو پھر آپ نے اس طرح کی کلر کو سیلیکٹ کر نا ہے اچھا بینگ گام کے کلر کی بات ہو گئی سمائل کی بات ہو گئی ایکس پریشن کی بات ہو گئی اب آج کے بات کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہے سٹائلنگ کے بارے میں ٹھیک ہے اب سٹائلنگ کے بارے میں یہاں پہ جتنی بھی چیزیں آپ لوگوں کو نظر آرہی ہیں یہ بہت زیادہ ہمارے کلچر کے ڈرسز سے مائچ نہیں کرتی ہیں لیکن جس نالج اس لیے بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویل کھڑتے ہیں اور پکچر اس طرح آفیشل آپ کو بنوان رہے ہوتے ہیں تو آپ پکچر رہے رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنے چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس طرح کے جو کیپ کورنگ آرمز ہوتے ہیں جو کیپ والے آرمز ہوتے ہیں جیسے کہ پکچر میں سینٹر کی چال جو پکچر ہیں اس کے اندر کیا ہے کیپ کورنگ آرمز ہیں یعنی کہ آدھے بازو کھولے ہو ہوتے ہیں تو ہم ہمارے بھی ڈریس کے ساتھ ڈیزائن میں اس طرح کے خپڑے ہوتے ہیں تو آپ نے اس طرح کے ڈریس کو wear کرنے سے brace کرنا ہے اور اس کے ہلاوہ اگر آپ کوٹ wear کریں تو پھر اس آپ پروپر wear کر لیں اسے آپ اپنے اوپر کی طرح ہنگ نہ کریں کوئی بھی ایسا complicated style جیسے یہ white ڈریس ہیں اس پر دیکھیں کتنا زیادہ لیس اور پھر کوٹ کی خالر اور سب چیز ہیں تو complications ڈریس کی اوپر نہ ہو جتنا زیادہ plane ہوگا اتنا زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے اور sharp contrast کا آپ نے خیال رکھنا ہے sharp contrast سے مطلق جیسے کہ یہ left side سے first picture میں آپ کو نظر آ رہا ہے pink and navy blue ٹھیک ہے تو بہت sharp contrast دو opposite color کا contrast بنا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ case اور اس طرح کی arms اگرہ اور ایک چیز اور کا فیال رکھنا ہے اور وہ آپ کوٹ کا فیال رکھنا ہے کہ جو ہیوی کوٹ ہوتے ہیں رین کوٹ ہوتے ہیں یا ونٹر کوٹ ہوتے ہیں بہت ہی ہیوی اسی طرح جب ہم کپڑے ویر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ری وغیر بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو ری کے ویرنگ کے حوالے سے بھی آپ نے یہ دیکھ نا ہے کہ آپ کوئی بہت ہی بڑی جو ہے بہت ہی بڑی لیندھ والی جو رہی ہو اس کے بہت سارے بہت سٹائلز کی نہیں ہو بہت ساری نہیں ہو سمتے میں سو ہوتا کہ ہمیں وچ الگ پہنی بہت ہوتی ہے بریس لیٹ الگ دیزائن کا الگ پہنا ہوتا ہے پھر ایرنگ اور نیکلیس ہمیں کسی اور کا پہنا آتا جیسے کے لاسٹ کی ٹو پچر کے اندر آپ دیکھ پا رہے ہیں جو ریڈ اور بلاک کلر کی ہے ان مکچور کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ اورنمنٹ کو پہنا ہوا ہے تو یہ اورنمنٹ کے حوالے سے اپنے دیفرنٹ چیزوں کو خیال رکھنا ہے جتنا زیادہ سنپل ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوگا ہوئے ہم سب سے اپنا بہترین خوبصورت دریس نکال کے پہننے کی گھوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم یہ پہن لیں گے اور وہ بسیقلی ہوتا ہے کوئی شادی والے لوگ کا یا بہت ہی ہی بی 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 اپنے ان چیزوں سے خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ جو ویڈنگ گریسز ہوتے ہیں وہ پکچر میں الگ سے پتہ چل جاتے ہیں سب چیز چل رہے تو آپ کا پروفیشنل وہ لوگ نہیں دیکھا باقی ہم نے ہی جاکیٹ سکیو پر لونگ کو سکیو پر ایسی سویچر سکیو پر آلرڑی بات ہوئی چونکہ آپ گولنگ کہ کراچی میں تو اتنی سردی ہوتی نہیں ہے کراچی والے جو ترس جاتے جب سردیاں آتی ہیں تو پھر ہم لوگ فوٹو شیف کرانے کیلئے بھاگتے ہیں کہ سردیوں والے جو لے لے کے رکھے وے پہننے کا موقع نہیں آرہا تو اس طرح کی کارستانی آپ لوگوں کیا ہوگیا اتنی خاموشی لکھنے کا روز آئے کیا یا اتنا زیادہ خیال سے اتنا زیادہ دیہان سے آپ لوگ ہوت کر رہے اچھا چلے جی چلے جی چلے اچھا موقع نہیں ملتا نا آپ لوگوں کو بھی کوئٹا کی ٹرپ میں اور ذرا اس طرح کے ٹرپ کے اندر ہی فائدہ ہو رہا ہوتے ہیں آج چلے جی لگی آپ کچھ بات کرتے ہیں کالرز کے حوالے سے کالرز کس طرح کہ ہمیں پہننے چاہیے کس طرح کہ نہیں پہننے چاہیے کوئی بھی ایسے شاپ کنراز کی پر ہم بات کر چکے ہیں لیکن اس کے علاوہ سٹرائیبز یعنی کہ لائنز والے جو کپڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی آپ نے آئی کرنے ہے کیونکہ بیسکلی کیا ہوتا ہے یہ جب آپ اکسر زوم میٹنگز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کوشش کیا کریں کہ لائنز والی چیزیں والی کریں کیونکہ جب آپ بیٹے پہ ہوتے سامنے اور کافی ٹائم دوسرا بندہ آپ دیکھ رہا ہوتا تو وہ بہت زیادہ لائنز ہوتے ہیں وہ آپ کی آئیز کو جو ہیں وہ اس طریقے سے سپلیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اس طرح سے آپ نے لائنز والے پرنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ جو پرنٹ ہے جو اگر ایسا بریس تحرین میں ہے جو پرنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی پرنٹ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ یا بہت زیادہ کچھڑی پکھنے والے پرنٹ نہ ہو پلیئر پرنٹ ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا پرنٹ یا کوئی بھی ایسا دیزائن بھی آپ نہیں پہنے ہوئے صاحب تو آپ نے ایسی ہی کوئی ڈوری مون والی شر نہیں پہنے نہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر بلاک میں کر رہے ہیں تو ساری کے ساری چیز بلاک نہ ہو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا ڈیفرنٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ کنٹراز یا کوئی اور نیوٹرل کلر ہی اس کے ساتھ ہو ورنہ بلکل بلاک بھی ایک ڈیفرنٹ کرتے ہوئے یہ جس طرح کے ہیروینز والے لوگ ہیں یہ سارے ہیروینز والے لوگ آپ کے نہیں چلیں گے اگر آپ نے اپنی پکچر کو اوفیشلی اس طریقے سے یوز کرنا ہے تو یہ سارے لوگ آپ کے نہیں چلیں گے آپ کو اس پر میں اور کیا بولو یہ سارے سارے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا آج جی تینک کیو سو مچ جو مجھے انوائیت کر رہا ہے سیدہ آپ گھر کہا پہ ہے لگتا کہ یہ آپ چا بہد یا نورڈ ایریا اس کی طرف پہ تب ہی سردی ہو رہی ہو گی وہاں پہ آج 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 چمار وا خوبصورت جگہ پارا چینار کے پارے میں خوبصورت ہے چلیں جی سیدہ تو پھر آگے ہم بات کرتے اور ہم پوزنگ سو پر بات کر رہے کہ انڈویجوال پکچر بھی بنواتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی مووومنٹ کے اپنے ہاتھوں کے مووومنٹ کے اپر آمز کی مووومنٹ پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ کے ہاتھ جو ہیں پچر بنواتے ہوئے بہت زیادہ اس طریقے سے پوز نہ ہوئے ہوئے دیکھنے والے کو لگ رہا ہو کہ پچر بنواتے کے لئے ہی ایسے ہاتھ موو کے پاس رکھ کے بازو کے پاس رکھ پچر بنواتے ہیں ٹھیک ہے اور فیس آپ کا کلیر ہونا چاہیے بیک پوز سائی بول تلٹی وغیرہ کہ پوز انڈیویجول کے لئے نوٹ گوڑ اسی طرح اگر میں کپل کی بات کروں کپل کے اندر آپ دیکھیں تو جو ان فارمل سٹائل ہوتا ہے پکچر کا وہ آپ نے ان فارمل ایکشن سے نہیں یوز پڑھنا بلکہ اگر آپ کو کپل میں پکچر بنوات نہیں ہے تو اس طرح آپ ایک دوسرے کے ساتھ بنوائیں کہ آپ دونوں کے درمیان جو ہارمنی ہے یا جو آپ دونوں کے ایکسپریشن ہیں وہ پتہ چل رہے ہو آپ دونوں کے بیچ میں جو انٹریکشن کے حوالے سے کوئی دسٹنس نہ ہو جیسے کہ دونوں بیک کورز اپنی جوڑ کے پکچر بنوات دونوں ایک ساتھ ہی تقریبا کھڑے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا سمائل کرے ہیں اسی طرح ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے دوسری آپ کے پاس یہ پکچر آپ کے پاس شوڑ ہے کہ اس میں دسٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی پکچرز کو آپ نی بہتر بن سکیں اور زیادہ اچھی بن سکیں ایسا کلک کروانا ہے تاکہ آپ یہ دونوں کی حامنی فیل ہو رہے اب چلتے اور بات کرتے ہیں میک اپ کے بارے میں اور ہی رسائی کے بارے میں تو میک اپ تو ہم سب ہی کو کرنے آتا ہے لیکن سچی بات کروں آپ کو میک اپ بہت اچھا کرنے آتا ہے لیکن وہ جگہ نہیں ہوتی ہمیں جگہ کے حساب سے بھی میک اپ کرنا ہوتا ہے تو آفس وغیرہ کے اندر یا اس طریقے کی چیزوں کے اندر آپ کا میک اپ جو ہے وہ بہت ہی لائٹ اور بہت ہی نیوٹرل ہونا چاہیے ٹھیک ہے انتل لس کوئی نائٹ ڈینر کوئی اس طرح کی پارٹی یا کوئی الگ سے ایسی کی نہ ہو تو اگر آپ اپنے 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 کرنا ہے تو بلکل بھی اس موکی آئیز میک اپ نہیں ہوگا بلکل بھی ریڈ پوکل کلر کی ڈارک کلر کی لپ رہنا ہے تو اس طرح کے ہیوی میک اپ کو جو ہے آپ نے کرنا ہے یا اتنی سالہ پیچر کے ہاں اس کے اندر کچھ بھی ڈا کریں بلکل بھی میک اپ نہ ہو تو یہ بھی بہتر نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ہیر سائل بات کروں تو آپ نے ہیر سائل بالوں کو اپنے اچھے سے پیائی کرنا ہے اگر آپ کے بال شولڈر سے زیادہ بڑی لنکے ہیں تو آپ اسے بن کر کے بن بنا سکتی ہیں لیکن اگر آپ کے بال شولڈر تک تھوڑے سے نیچے ہیں تو آپ اسے کھول بھی سکتی ہیں لیکن یہ کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے سو جال کے رکھ نا ہے پوز یا پھر کوئی ایسی ہاتھ پہنے اس طرح کی وکچرز جو ہے وہ اپروپریئیٹ نہیں ہوگی آپ کا لک ایسا کلیئیٹ ہونا چاہیے کہ بال آپ کے پروپر اچھے سے ٹائے ہو اور آپ کا فیس بلکل ہو اور آپ کے فیس کی اوپر کوئی بھی کوئی بھی چیزیں ہیں نا فیس آپ کا بہت تو اب آپ لوگ کو اووار کرنا ہے میں آخر چیز کی طرف آ رہی ہوں ساری چیز ماشاءاللہ سے آپ لوگ جان چکے ہیں ایکسپریشن سے لے کے میک اپ کے اور ہیر کے سٹائلنگ تر سائز گار کی آپ کی پکچر کے کیا سائز ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی دیکھ مزیشن کے اندر اگر پکچر لے رہے ہیں تو کوئی اس طرح کا ان فارمل پوسٹر جو ہے جو کہ رائٹ سائی کی طرف ہے ہائی سٹو پر اس طرح کا ان فارمل پوسٹر کو خراب کر سکتا ہے آپ نے اگر فل پکچر یا تو آپ اپنی فل پکچر لیں جس میں رکھتی ہیں جو کہ آپ کی ریس تک کی پکچر ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے پہلے سائز ہے یہ سب سے چھوٹا پاسپورٹ سائز سائز ہے جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے پیس بک پروفائل کی اوپر ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی پکچر آپ کو ضرور لے کی چاہیئے جو کہ مانیجر سینئر مانیجر گول ڈیریکٹر ماشیل اللہ اس سے اوپر بھی اور آنے والے بہت سارے بڑے بڑے ٹائٹل ہیں تو ان سارے ٹائٹل کی اوپر جب آپ کو کال کی جاتی ہے جاتا ہے تو آپ نے اپنے تسٹیمونیل کے ساتھ اپنی پیاری سی پکچر بھوانی ہو دیا تو پیاری سی پکچر آپ کی ستنا کی ہونی چاہیئے اس کی بہت امپورٹن وجہ یہ بھی ہے کہ آپ سب ہی لوگ دیجیٹالی کام کر رہے ہیں جب آپ دیجیٹالی کام کر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اتنا شو کر رہے ہیں تو آپ کی پکچر کی اتنی ہی زیادہ سلین اور خیر ہونی چاہیئے اور میں ہمیشہ سجیس کرتی ہوں سپیشلی لیڈرز کو جتنے بھی دیریکٹر ہیں میں آپ سب سجیس کہ ہی کروں گی سال میں ایک دفعہ سنگے تو آپ کی پاس کچھ ایسی پکچر ہوں گی جو کہ یوں سو سکیں گی اور اگر آپ دیجٹلی کر رہے ہیں تو پکچر کے بارے میں کتنی زیادہ آپ کی نید ہے پکچر جس کے اندر آپ لیڈر بکھ رہے ہو جس کے اندر آپ انٹرپینور دکھ رہے ہو جس کے اندر آپ تو اس طرح کی چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے کسی قسم کی پریشانی پروبلم کنفیوشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں ہو دی یہ کچھ پکچر یہاں پہ اکٹھی ہوئی نہیں ہے جو کہ یوز کی اور آپ لوگ کو دکھائی گئی ہیں اور آپ لوگ کو بتائی گئی ہیں سو آپ بیگراؤنڈ پہ غور کر سکتے ہیں کہ اس میں جو بیسکلی بیگراؤنڈ ہے سارے کلرزی یوز کیے گئے ہیں لیکن بیگراؤنڈ جو ہے وہ بہت ہی تنٹیڈ اور بیگراؤنڈ لیوز کیا گیا ہے ٹھیک جی اس کے ساتھ جو ہے وہ کپل پکچر بھی ہے ٹھیک پکچر بھی ہے ڈریس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے کے ریس جو ہے سو آپ بھی اپنی اچھی پیاری سی پکچر جو ہے وہ ضرور بنائیے یا بنوائیے لیکن اسے ضرور ٹرائے کریں اس کو پکچر کو اس طریقے سے کروانے سے اس طریقے کا خیال رکھتے ہوئے پکچر کو بنوانے سے نہ صرف آپ کی پکچر اچھی آتی ہے بلکہ دوبارہ کہہ رہی ہوں آپ کے ٹیم کے اوپر آپ کے بزنس کے اوپر بھی ایک بہت بہت اچھا امپریشن کریئٹ ہوتا ہے کوئی 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 بہت 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 اچھا جی چلیں کومنٹس آہ گھر پہ ہی ریڈیو کے پکچر لے لیتا ہے اچھی بات ہے آہ سبتائم کانفیڈنس کیسے لے کر آئیں ہم کانفیڈنس کیسے لے کر آئیں کانفیڈنس تو کس حوالے سے کانفیڈنس سمائل کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں پکچر کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں فریز ہو رہے تھے ہم وہاں بہت مشکل سے پوٹو شوٹ کیا پارہ سنائے کی بات کریں اچھا جی کانفیڈنس سے بات کیسے کریں دیکھیں سب کانفیڈنس کے لیے سب سے زیادہ پہلے تو ضروری ہے نالیج آپ جس بارے میں بات کر رہے ہیں کیا وہ کہتے ہیں پہلے پھر موں کھولو تو وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کو انفرمیشن ہے اگر آپ کو نالیج ہے تو پھر آپ جب بات کریں گے تو وہ آپ کی کانکریڈ بات ہوگی ٹھیک ہے اور جب آپ کے پاس نالیج ہوتی ہے اور آپ کے پاس کمپلیٹ نالیج ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو خود اپیو پر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یا جو میں بات کر رہی ہوں جو میں انفرمیشن دے رہی ہوں یہ انفرمیشن کریکٹ ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس علم کا خزانہ ہونا چاہیے آپ کے پاس نالیج ہوتی ہے تو پھر آپ بات کرتے ہیں بات کرتے ہوئے ہمیشہ کوشش کریں بات شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے سلام کریں سب سے پہلے سلام کریں حالے وال پوچھیں تھوڑا سا ایک لائٹ محول کریئٹ ہو جاتا ہے ایک اچھا آپ کو کشن ٹائم کا مل جاتا ہے جب تک سلام دعا تکلفات سے ہوتے ہیں تب تک آپ کی پیش جو ہے وہ بن جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اپنا جو بھی اپنی بات ہے وہ آپ پھر سٹارٹ کر سکتے ہیں اوکے جی تھانکی سو مچ ماریا بلکل اچھی ٹپس آپ کو مل رہی ہیں یقیناً تیبہ کہہ رہی ہیں کہ میرر میں دیکھ کی بھی بات کریں تو یس بلکل اس کے بھی بہت confidence آتا ہے اور سب سے پہلے اپنے اوپر یقین کرنے سے بھی confidence آتا ہے جب آپ کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے تو کیونکہ جیسے میں نے بات کی نا کہ آپ کے پاس knowledge ہوتی ہے آپ کے پاس ابھی ایک information ہے آپ کو کہ آپ جو knowledge دے رہی ہیں یا جس بارے میں آپ بات کریں وہ بلکل صحیح ہے تو automatically آپ کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے اور کہ یقین ہونے کی وجہ سے آپ کو confidence جو ہے وہ بہتر رہنا لگا جی بالکل سٹوڈیو چلی جائیے سٹوڈیو سے بنوانے خائر کر لیں اب تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جگہ جگہ کی اوپر دوسرے بندے کے پاس ہی professional camera بھی ہے اور mobile سے بھی بہت اچھی آتی ہوں بچیس professional camera آپ دیکھ سکتی ہیں آپ کی friend circle میں اسی کے پاس وہ آپ کو point کر سکتی ہیں ورنہا آپ جا کے کسی پوٹو سٹوڈیو پہ جا کے اچھی سی صحیح کی پکٹرز بلوان سکتی ہیں ٹھیک ہے اوکے جی تھانک یو سو بیری بچ آل اف یو آم ام شور کہ اب میں بہت اچھی اچھی پکٹرز جو ہے وہ آنے والے تنوں پر دیکھ رہی ہوں گی تو جب بھی آپ کو کوئی ایسا اچھا پلین بیکگراؤنڈ نظر آئے تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے پلین بیکگراؤنڈ پر کھڑے ہو جانا ہے سمائل کے بارے میں آپ کو بتا دیا ایکسپریشن کے بارے میں بتا دیا اب آپ نے اپنے ڈریسنگ کے اوپر تھوڑا سا خیال رکھنا ہے اور بہترین سا کلک لے لینا ہے جو کہ آپ کا سپر ایٹ ہو جائے گا جب ہم یوٹیوب ویڈیو شوٹ کریں تب بھی یہی ڈریسنگ ہونی چاہیے کیونکہ ڈیجیٹل انفلوینسر کی ڈیفرنٹ ڈریسنگ ہوتی ہے جی بالکل اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے اوپر ویڈیو بنا رہی ہیں اگر آپ ایک ویڈیو کے اندر میک اپ کرنا سکھا رہی ہیں تو پھر یس آپ کی جو جو آپ کی ڈریسنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی پر کسی جگہ پہ آپ کر رہی ہو کہ اوری فلیم کی بزنس اپورچونٹی کو ڈسکاس کر رہی ہیں تو اس وقت آپ کی ڈریسنگ پھر بزنس اور ایک پروفیشنل والی ڈریسنگ ہوگی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ چلیں گی دونوں موقع دیکھتے اس کے مطابق انشاءاللہ سب بہتر ہوگا ٹھیک ہے یہ ابھی ہم نے سپیسیفکلی بیسکلی پکچر کی بات کی تھی کیونکہ آپ سبھی لوگ بزنس وومنز ہیں آپ سبھی لوگ انٹرپنورز ہیں تو آپ لوگوں کی اس طرح کی پکچرز آپ لوگوں کی فیس بک پروفائل کی اوپر ہونا خفت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جتنی سٹرانگ آپ کی پروفائل ہوگی تو لوگوں کے ٹرسٹ لیول بھی آپ کی پر انکریز ہوگا آپ کی ٹیم کا بھی بڑھتا ہے اور سب سے بڑی بات جو نئے لوگ آنے والے جو آپ بولتے ہیں نئی سی نہیں دے سکتے تو وہ والے مسئلے بھی آپ لوگوں کے ازاں کم ہو جائیں ٹھیک ہے اوکے سو تینکیو سو بہر مچ آئی ویش کی بہت اچھا سا یہ روزہ بسرا بھی آپ لوگوں کا اختتام ہو اور اچھی سی افتاری آپ سب لوگ کریں اور افتاری میں مجھے تو یاد رکھنا ہے دعائیں آپ نے میرے لئے ضرور کرنی ہے اور انشاءاللہ پھر ہم ملاقات کریں گے کل کل ہمارا لانچ ہونے والا ہے تین بجے ٹھیک ہے تو میں کل اپنی ٹریننگ تین بجے نہیں کروں گی ہم تین بجے سب مل کے جو ہے وہ لانچ ڈیکھیں گے اپنی آن لائن ٹریکشنز کے حوالے سے جو کہ بہترین ایج ہمیں مل رہا ہے تو ہم سب انشاءاللہ کر تین بجے اوری خیم کے اوفیشل یوٹیوب ٹینل کیو پر کنیکٹ ہوں گے اور سب مل کے اس اناگریشن کا ساتھ کریں گے ٹھیک ہے جی نائنٹین کو ہو گئی اب ماریا ابھی کوئی میسیج آیا ہوگا یقینا تو اگر یہ واقعی آ گیا ہے میں نے واقعی نہیں دیکھا میں گول خلب اور ان ساری چیزوں کے اندر خو گئی ہوں آپ لوگوں کی لئے گول خلب میں اچھا یہ نائنٹین کو ہو گیا ہے جو گرے تھانک سو ماریا زمارد ان ایبری ون تیبا ان آل سو انشاءاللہ پھر نائنٹین کو لیں گے پھر کل ہی ٹرین کو پکی ہے انشاءاللہ پھر کل دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوگیوں اور انشاءاللہ پھر ہم اور نئی چیزیں لانے کریں ایسی اپنا خیال بکیے گا اللہ حافظ